اس بات سے واضح کیا کہ میں وہ جامع کامل اکمل دین لیا ہوں کہ پہلی وحی سے ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اب قیامت تک بھی تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ختم نبوت کا سٹیج ہمارا متفقہ متحدہ سٹیج ہے ہر شخص یہاں دین مذہب عقیدہ سمجھ کے آتا ہے میری دست بستہ معدبانہ گزارش ہے یہ حضرات ختم نبوت کے موضوع کو انوان کو پوری گہرائی اور جامعیت کے ساتھ لینے ہمیں کسی اور مذہبی جماعت کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے کہ ختم نبوت میں یہ بات بھی شامل ہے جب ہمارے آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک کوئی صدیق بھی نہیں آئے گا جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک کوئی فاروق عاظم بھی نہیں آئے گا جیسے ہمارے آقا آخری نبی ہیں ویسے صحابہ اکرام آخری صحابہ ہیں اسی لیے جب قادیانی ملعونوں نے ایک سال پہلے اس بات کا ڈھنڈورہ پیٹا کہ نعوذ باللہ ہمارے مسیح معود کی خلافت کا سو سال مکمل ہو گیا صدیق کو منا رہے ہیں ہم تو اہل حق کو نمارے ان کے موں پہ ان کا دعویٰ مارا بے غیرتو انہیں خلافہ کہتے ہو جو تمہیں زلط کی جہرائیوں میں لے گئے ہیں خلافہ وہ ہیں جنہوں نے تیس سال میں چاسٹھ لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم کا راستہ ہم بار کرتے ہیں تم تو اپنا وطن چھوڑ کر بلوں میں گس رہے ہو غیرت تمہیں نہیں ہے حیات تمہیں نہیں ہے شرم تمہیں نہیں ہے خلافت کی باتیں کرتے ہو خلافہ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہمارے آقا کا خلافہ بنایا تھا تو میں عرص کر رہا ہوں جیسے ہم کسی نبوت کے دعویٰ دار کو ملعون و مردود کہتے ہیں اسی طرح ہمیں پاسبانی پیرے داری نگرانی کرنی ہوگی کہ ہمارے دین کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی کسی حکم کی بات نہ کرے اگر کرے گا وہ بھی ختم نبوت کی مخالفت کرے گا ہمارے نبی آخری نبی ہیں ان کا دین آخری دین ہے قیامت تک ایک لفظ کے رد و بدل کی کسی کو حیثیت مقام اجازت نہیں ہے جو کرے گا جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا مردود ہوگا جو اس دین میں رد و بدل کرے گا وہ بھی مردود ہوگا ہمارے آقا نے جہاد ہمیں دیا ہے کتال دیا ہے جو کتال کی مخالفت کرے جو جہاد کے خلاف زبان درازی کرے سمجھے وہ ختم نبوت پیدا کا ڈالا ہمارے رب کا اتارا ہوا ہمارے نبی کا دیا ہوا دو سو انسد شہدہ ہیں جن کی قربانیاں دور رسالت دیئیس سالہ دور رسالت میں شہادتیں جن کی ہوئے اور شہید کا خون سبحان اللہ شہید کا خون روس کے خلاف بہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں لوگ کہتے تھے تم نے ہیرے لٹوا دیئے تم نے لال گوا دیئے لیکن تاریخ بتا رہی ہے جنہوں نے آقا کی عظمت صحاب رسول کی عظمت خون بہائے تھے ان کے رنگ کی باتیں تو سعودیہ سے گونج رہی ہیں یہ پاکیزہ خونوں کا رنگ ہے جسے کوئی دبار نہیں سکتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع ایسے ہوتا ہے جب ہم ان کے غلاموں کی عظمت کا دفاع کریں گے تو ہوگا مورخ اسلام اللہ مازیہ الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا باز نادا بے خبر کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں آقا کی بات نہیں کرتے فرمایا میں انہیں بے خبر اور نادا کہتا ہوں کیوں فرمایا کوئی کسی کے پاس آئے کہے کہ میں آپ کا غلام ہوں میرے ماں باپ میری جان میرا مال سب کچھ آپ کے قربان تو وہ آقا بڑا خوش ہوگا لیکن دوسرا آئے آکے کہے آقا آپ تو آپ ہیں آپ کے کیا کہنے میرے جذبات یہ ہیں کہ جو آپ کے غلام ہیں میری جان ان کے قدموں پہ قربان ایک ہے کسرِ نبوت نبوت کا محل اس کی پاکیزگیوں عظمتوں کا کیا کہنا ایک ہے اس کے گرد حلقے اے صحاب ہم وہ دیوانے ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ کسرِ نبوت پہ کوئی ناپاک ہاتھ رکھے دور کی بات ہے اگر کسرِ نبوت کے حلقے پہ جو صحابہِ کرام پہ مشتمل ہے اس پہ کوئی غنیز ہاتھ رکھے گا اسے بھی توڑ دیں اور صرف زبانی نے ہی کہا صرف زبانی نے ہی کہا عملی کردار پیش کیا ہے ساری مذہبی جماعتیں ختمِ نبوت کی بھی کی میں اصل بنیاد مرکز یہ ہے جس دن ہم نے امتِ مسلمہ کو ختمِ نبوت کا معنی سمجھا دیا یہ سیاسی لوگوں کی اور طاقتوروں کی سب دکانے بند ہو جائیں لوگ سمجھ جائیں گے کہ باہیسیت مسلمان ہمیں دین کے علاوہ کسی اور چتر چلاکی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فیصلوں میں کیا حکمتیں عظمتیں ہوتی ہیں بڑی زبانیں کھلتی تھی لمبی زبانیں دراز ہوتی تھی چودہ سنجا پہلے کے دین کی بات کرتے ہو اللہ نے طالبان کے ہاتھوں افغانستان میں اس دین اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیا کہ چودہ سنیاں کی سنیوں کی نہیں اس سنی کی بات کرتے ہیں آج بھی اسلام کے ثابتوں میں یہ برکت ہے جہاں نافذ ہوں گے جرائم کی شرع زیرو ہوگی ہوا کے نہیں ہوا میں کبھی سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں ہم بچپن میں تھے تو ہمیں یہ کہہ کے ڈرائیا جاتا تھا کہ کابل کے پتھان آتے ہیں بچوں کو پکڑ کے کابل لے جاتے ہیں کیا مطلب کہ کابل کے لوگ بڑے خونخار درندہ صفت ہوتے ہیں لیکن اسی کابل پہ جب اسلام کا نفاذ ہوا ان کی درندگی خونخاری دور ہو گئی وہ آمن کا گہوارہ بن گیا اور ہمارے اس ملک کے لیے تو چار حدود اللہ کا نفاذ کافی ہوگا ایک قاتل کی کردن کٹے ایک چور کا ہاتھ کٹے ایک ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کٹے کسی میں جرت نہیں ہے دوبارہ اللہ کی ہاتھ کو چھوے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں ختم نبوت کا کام مکمل ہو گیا بس کر دو نہیں یہ وہ کام ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار امتوں میں سے سوائے ہمارے کسی کو ملائیں یہ ہمارا امتیاز ہے خصوصیت ہے اگر ختم نبوت کو چھوڑ دیں تو دین پر چلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ہمارے اکابر نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کوئی شخص حج کرے نوازیں پڑے خیراتیں کرے مال تقسیم کرے جہاد میں بھی چلا جائے اگر آقا کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو بال برابر عجر نہیں ہوگا ہم نے اس پرچم ختم نبوت کو قیامت تک بلند رکھا اس کے لیے مال چاہیے ہم دیں گے خون چاہیے ہوگا ہم دیں گے لیکن نعرے لگانے میں ہم تیز ہیں قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو قائد کہاں ہیں ہم کہاں ہیں مرزائی گھٹیا سے گھٹیا مرزائی اپنی کمائی کا پانچمہ حصہ اپنے جھوٹے کفریہ باطل مذہب کی فلاح کے لیے تحفظ کے لیے خرچ کرتا ہے ہم سچے مذہب کے پیروکار ہو کر ایک روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرا دعویٰ ہے چیلنج ہے دنکے کی چوٹے کہتا ہوں ہر مسلمان اپنی کمائی کا تسمہ حصہ دین کے تحفظ بقا غلبے نفاظ کے لیے خرچ کر دے کوئی کفریہ قوت ہمارے آگے ٹھہر نہیں سکتی لیکن ناروں سے تو کبھی کچھ نہیں ہوا عملی اقدام کی عملی کردار کی ضرورت ہے اور یہ باتیں صرف مالداروں کے لیے نہیں اگر تیری ایک سو روپے کی آمدن ہے تو دس روپے نکال کے خرچ کر تجھے اس مالدار کے برابر عجر ہوگا جو ایک کروڑ میں سے دس لاکھ خرچ کر رہا ہے اس نے بھی دسویں حصہ کیا تو نے بھی دسویں کیا تو میں عرض کر رہا تھا جیسے ہمارے آقا آخری نبی ہیں بیسے آپ کی شریعت آپ کا نظام آخری نظام ہے ہماری فلا ہماری بحبود ہماری کامیابی ہماری عصتوں کا تحفظ ہمارے مالوں کا تحفظ ہماری بہنوں پیچیوں کا تحفظ اس میں ہے کہ ہم آقا کی لائی ہوئی تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کریں ہماری عدالتوں میں آئیں نسائیوں کا یہودیوں کا روشن خیالوں کا چلے اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم نے ختم نبوت کا کام مکمل کر لیا چھو اٹھے مکمل جب ہوگا جب غیروں کا ایک ایک لفظ نکال کے ہم آقا کی شریعت ایک ایک لفظ پر لے آئیں اس کام کو کرنے کے لیے مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے اور جذبات میں آ کر نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں نہ مجھے دھوکے میں ڈالیں اس مجمع میں سے جو لوگ اس بات کا تحیہ کرتے ہیں جو روزی حلال کی اللہ پاک ہمیں دے گا اس کا دسوہ حصہ اللہ کے دین پہ خرج کریں گے ہاتھ کڑا کر آپ لوگ اس بات پہ عمل کریں اللہ مجھے زندہ رکھے آپ کو بھی رکھے آنے والی ختم نبوت کانفرنس میں اسلام اور کفر کے مقام میں واضح فرق آپ کو نظر آئے تمہیں ارز کر رہا تھا کہ کفر قربانیوں سے بچایا جاتا ہے ہم اسلام کے لئے قربانیاں دینے سے کیوں پیچھے آخری بات کہتا امریکیوں سے پوچھا گیا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ریگستانوں پہاڑوں میں مر رہے ہو کیا ہے انہوں نے کہا ان مسلمانوں سے ہماری ثقافت کو خطرہ ہے ان کی ثقافت کیا ہے فہاشی اڑیانی آدھا جسم دھمپا ہوا کلبوں میں ڈانس شراب پینہ یہ ان کی ثقافت ہے مسلمان تیری غیرت کیا کہتی ہے وہ اپنی گندی ناپاک چھوٹی ثقافت ہے تحفظ کے لئے افغانستان میں مرنے کے لئے تیار ہے تو سچے نبی کی سچی تعلیمات کے نفاظ کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تیار ہیں تو پھر کفر زیادہ دے ٹھیر نہیں سکتا اللہ رب و عزت ہم سب کے حامیوں ناصر